پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کے حوالے سے خاجہ برادران کو آج احتساب عدلت میں پیش کیا جائے گا نیب جسمانی ریمارڈ میں توصیح کی احصادہ بھی کرے گا جو اڈیشل کامپلیکس میں پولیس کی بھاری نفری تینات جبکہ اعتراف کی سڑکوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کے حوالے سے آج خاجہ برادران کی احتساب عدلت میں پیشی ہے جس حوالے سے نیب جسمانی ریمارڈ میں توصیح کی مزید احصادہ بھی کرے گا جو اڈیشل کامپلیکس میں بھاری پولیس کی نفری تینات ہے اعتراف کی سڑکوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کیا گیا ہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیا گئے ہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کے حوالے سے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز ارشد علی سے ارشد علی بتائیے گا جی نیلم جو ہے وہ خواجہ برادران کو آج جسمانی ریمارڈ مکمل ہونے پر آج دوبارہ اتصاب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اور اتصاب عدالت سے نیب حکام کی جانب سے جو ہے وہ مزید جسمانی ریمارڈ لینے کی جو ہے وہ استعداء کی جائے گی آج چھٹی بار جو ہے وہ خواجہ برادران کو نیب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے دونوں کے اوپر جو ہے وہ پیراغونڈ سکینڈل کے الزام میں جو ہے وہ دونوں بھائیوں کو خواجہ برادران کو گرفتار کیا گیا تھا اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ خواجہ برادران کے وقلہ جن میں امجد پرویز ان کے اسوسییئٹ جو ہے وہ فائلیں لے کر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے پروسیکیوٹر جو ہے وہ وہ بھی عدالت میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد خواجہ برادران کو اتصاب عدالت لائے جائے گا اور گزشتہ سمات پر خواجہ برادران کا ایک ہفتے کا جسمانی روانڈ دیا گیا تھا تاہم جسمانی روانڈ آج مکمل ہو رہا ہے اور آج دوبارت سے اتصاب عدالت میں خواجہ برادران کو پیش کیا جا رہا ہے اور نیب حکام کی جانب سے یہ کہا گیا گزشتہ سمات کے اوپر کہ خواجہ برادران خواجہ سعاد رفیق خاص طور پر قومیہ فیملی کے اجلاس میں مصروف رہے جس کی وجہ سے ان سے تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی اس حوالے سے اس بنیاد کے اوپر عدالت نے اتصاب عدالت کے جاد سید نجم حسل نے خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کا جسمانی روانڈ دیا تھا آج نیب حکام کی جانب سے مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید پندرہ روضہ جسمانی روانڈ کی استعداد کی جائے گی ترپن روضہ جسمانی روانڈ مکمل کر چکے ہیں خواجہ برادران اور زیادہ سے زیادہ جو اتصاب عدالت ہے وہ نوے روز کا روانڈ دینے کی پابند ہوتی ہے تفتیش کے لیے اور اس حوالے سے آج وہ وکلا بحث کریں گے اور اس کے بعد وہ اتصاب عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ جسمانی روانڈ میں مزید توسیح کی جائے گی یا پھر ان کو آج جوڈیشل کیا جائے گا اگر بات کی جائے جوڈیشل کمپلیکس کی تو جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس کی بہاری نفری تائنات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں جو سڑکے ہیں ان کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے تاہم اگر بات کی جائے مسلم لیگانون کے کارکنوں کی تو مسلم لیگانون کے کارکنوں کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ آج اظہار یکجیتی کے لیے جوڈیشل کمپلیک اتصاب عدالت کے باہر وہاں پر کارکن پہنچے تاہم ابھی تک کارکنوں کی تعداد جو نظر نہیں آ رہی وہاں پر کوئی بھی کارکن کارکنان کی تعداد وہاں پر ابھی تک موجود نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا آرشد علی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا